جب زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا اور حضرت یوسف علیہ السلام اس الزام سے بے گناہ ثابت ہو گئے تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو جانے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا تاکہ اپنے خاندان کے عیب کو چھپا سکے ان لوگ اس قصے کو فراموش کر دیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قید کو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بائی سے خیر و برکت بنانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا ارشاد باری تعلیٰ ہے ترجمہ پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے ان کی راہ یہی تھیڑی کہ کچھ عرصے کے لیے ان یوسف علیہ السلام کو قید ہی کر دیں اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندان جیل ہوئے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ شراب کے لیے انگون نے چوڑ رہا ہوں دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیا اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے ان میں سے کھا رہی ہیں لہٰذا ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار سمجھتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو ان کی تعبیر بتا دوں گا یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگان نے مجھے سکھائی ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت کا انکار کرتے ہیں میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یاقوم کے مذہب پر چلتا ہوں ہمیں لائق نہیں کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائے یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور دوسرے لوگوں پر بھی لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے میرے جیل خانی کے ساتھیوں جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سند نازی نہیں کی سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے میرے جیل خانی کے رفیقو تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے جو عمر تم مجھ سے پوچھتے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے سورہ یوسف ان آیات میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ عزیز مصر اور اس کی بیوی کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں اس کے باوجود انہیں یہی مناسب معلوم ہوا کہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے قید کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی چیمگویاں ختم ہو جائیں اور یہ معاملہ دب جائے یہ مقصد بھی تھا کہ عوام یہ خیال کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چھیڑ چھاڑ میں پہل کی ہوئے اس لئے انہیں قید کی سزا دی گئی ہے بہرحال آپ کو جیر خانے میں بھیجنا ان کا ظلم تھا تاہم اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ اس طرح آپ ان عورتوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بج گئے اور ان کی شرارتوں سے محفوظ ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو اور جوان بھی داخل تھے کہتے ہیں ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا اس کا نام بنوہ بتایا جاتا ہے اور دوسرا بادشاہ کا بوارچی تھا اس کا نام مجلس بتایا جاتا ہے وہ کسی جرم کے سلسلے میں مشغوق تھے اس لئے بادشاہ نے انہیں قید کر دیا تھا جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو وہ آپ کی اخلاق و قردار عادات و اتوار اقوال و افعال کسرت عبادت اور مخلوق خدا پر شفقہ سے بہت متاثر ہوئے ان میں سے ہر ایک کو ایک خواب آیا جو اس کے شب و روز کے مشاغل سے مناسبت رکھتا تھا مفسرین فرماتے ہیں ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا ساقی نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل کی تین شاقے ہیں ان میں پتے اگ آئے اور انگور کے گچھے لگ کر پک گئے اس نے انہیں لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑا اور اسے وہ مشروب پلا دیا روٹیاں پتانے والے بوارچی نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی تین ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر کی ٹوکری سے کھا رہی ہیں دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا اپنا خواب سنایا اور تابع کی درخواست کی دونوں نے کہا ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں آپ نے انہیں بتایا کہ وہ خوابوں کی تابع کی علم سے وہ خوبی واقف ہیں اور کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بدلا دوں گا پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور غیر اللہ کی عبادت کی مضمت فرمائی رائے شریف میں ارشاد ہے اے میرے قید خانے کے ساتھیوں کیا کئی ایک متفرق پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ سبردست طاقتور اس کے سوا تم جن کی پوجہ پارٹ کر رہے ہو وہ صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی گھڑ لیے ہیں اللہ تعالی نے ان کی کوئی دنھل نازل نہیں فرمائی فرما روائی صرف اللہ تعالی کی ہے یعنی وہی اپنی مخلوق میں تصرف کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اس کا فرمان ہے تم سب سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو یعنی وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں یہی دین درست ہے یہی سیدھا اور صحیح راستہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اس موقع پر انہیں تبلیغ کرنا انتہائی حکمت و کمال کا ملزہ رہے کیونکہ ان کے دلوں میں آپ کی عظمت جاگزی ہو چکی تھی لہذا وہ آپ کی بات سننے اور تسلیم کرنے پر آمادہ تھے اس لئے مناسب تھا کہ انہوں نے جو کچھ دریافت کیا انہیں اس سے زیادہ اہم اور زیادہ مفید عمل کی طرف توجہ دلائی جاتی پھر جب آپ تبلیغ کا فرض ادا کر چکے اور رہنمائی فرما چکے تو فرمایا اے میرے قید خانے کے رفیقوں تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب بلانے پر مقرر ہو جائے گا علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ساقی ہے لیکن دوسرا سلیب دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے کہتے ہی اس سے مراد بارچی ہے تم دونوں جس کے بارے میں افتفسار کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے یعنی یہ لازمان ہو کر رہے گا قرآن شریف میں رشاد ہے برزما اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نزبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برست دیکھانے ہی میں رہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جو ان کے خیال میں نجات پانے والا تھا یعنی ساقی سے کہا اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا یعنی بادشاہ کو میرا معاملہ بتانا اور میرا بغیر جرم کے قید ہونا ذکر کرنا موسیقا موسیقا